بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیک ٹو نیچرل بیڈیو ٹیپس مائی چینل تو کیسے ہیں جی امید کرتی ہوں سب لوگ بلکل خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں کیونکہ کرونا کی تیسری لہر آ چکی ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے تو سب لوگوں کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں اور یہ کرونا جائزی گندی بیماری کو ختم کریں تو گائز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ لازمی پریس کیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ہم تک پہن جائے تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بتا دوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایویون کیپسولز ایویون کیپسولز ہم آج یوز کرنے لگے ہیں اپنی ریمیڈی میں کہ ایویون کیپسولز کا ہم یوز کس طریقے سے کریں گے یہ ہے ایویون کیپسولز جیسے کہ آپ لوگوں کو پتے ہیں کہ ایویون کیپسولز لوگ طرح طرح سے یوز کرتے ہیں اپنے والوں پہ ہیئر پہ سکین پہ تو آج ہم جو اس کا یوز کرنے لگے ہیں وہ ہینڈزین فوٹ پر یوز کرنے لگے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف ہائیڈین فوٹ پہ استعمال کر سکتے ہیں نہیں یہ ہم اپنے فیس کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ہیئرز کے لیے زبردست ہے ہیئرز کے لیے بھی میں آپ کو بتاؤں گے کہ اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے ہیئرز کے لیے جن کے بال لمبے نہیں ہوتے گروت نہیں کرتے اور جن کے بال رف ہیں فیزی ہیں دست ہے تو اگلی نیکسٹ ویڈیو کی وہ میری اس ٹاپک پہ ہی ہوگی ہیرز کے لیے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ میری ہینڈز این فوڈ کے لیے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو اچھا رکھیں جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا میری چینل پہ سب سے زیادہ ہینڈز این فوڈ کی ہوتی ہے کیونکہ ہینڈز اور فوڈ کی سب سے زیادہ نظر آنے والی چیز ہوتی ہے جو سب سے سب سے پہلے جس پہ نظر پڑتی ہے وہ ہاتھ اور پاؤں پر ہی ہوتی ہے تو گائز ہاتھ اور پاؤں کو اچھا ہونا چاہیے میری آپ کو بہت رف ہو چکے ہیں کیونکہ میں نے کافی دنوں سے کریمیوز نہیں کیا اور نہیں کوئی سکین پولش کیا ہے تو اس لیے آج میں نے سوچا چلے آج میں آپ نظرہ کچھ ہینڈز این فوڈ کو نیڈ اینڈ کلین کر لیتی ہوں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ویڈیو کے لیے ہم سب سے پہلے جو ہمیں چاہیے ایویون کیپسولز سیکنڈ میں ہمیں چاہیے ویڈیو آن کریم تقریبا اکثر میں اسی کا یوز کرتی ہوں کیونکہ اس کا رزلٹ بہت ہی اچھا ہے یہ وین کو پتلا نہیں کرتی ہے بہت سی کریمیں ہیسے ہوتی ہیں جو وین کو پتلا کر دیتی ہیں جن کی وجہ سے ہاتھ اور پاؤں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے مردوں کی ہو گئی ہیں تو گائیس یہ بہت اچھا ہے اس کا رزلٹ ہوتا ہے کسی بھی بلی شاشے کا ہم نے صرف لکھ بڑھ لینا ہے کریم لینے یا صرف کسی بھی بلی شاشے مطلب کوئی بھی کمپنیاں پیوز کر سکے ہیں سیکنڈ جی جائے گی ڈرموویٹ کریم یہ جگہ کھا ہے ڈرموویٹ کریم ڈرموویٹ کریم اور تھوڑے تھوڑے ہم اس میں سے یہ ایڈ کریں گے تاکہ ہاتھوں کو تھوڑا سا گلوو دے اور خوبصورت کریں لاس میں یہ جائے گی ویزلین ویزلین جو ہے ہمارے ہاتھ اور پونک کو بہت ہی نرموں لائم اور سوفٹ کر دیتی ہے اور بیسے بھی موسم اب تو اچھا آ رہا ہے بہت ہی زبردست موسم آ رہا ہے تو اس کیلئے بھی یہ زبردستی ہے آپ کی مرسی ہے لیکن میں اس میں ایڈ کروں گی لازم تو اب ہم نے کرنا کیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی شیشے کا باول ہے تو آپ شیشے کا باول بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی لے سکتے ہیں پلاسٹک شیشہ جو بھی ہے اگر آپ کے پاس کوئی خالی جار ہے تو آپ اس میں بھی بنا سکتی ہے تو میری جار جو ختم ہو چکی ہے تو میں اس میں ہی بناؤں گی تو ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم نے ڈرموویٹ کریم لینی ہے اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنی ہے یہ پوری کریم جائے گی یہ جی ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم نے ڈالنی ہے یہ کلوبرویٹ اورنج کلر کی یہ آپ تقریبا 1 ٹی سپون ڈال سکتے ہیں میں اپنے حساب سے ڈالوں گی لیکن یہ ایک ہی چمچ ڈالنی ہے بس کلوبرویٹ کلوبرویٹ گرین کلر کی یہ ہم پوری ایڈ کریں گے اس کے اندر ہم یہ جون گریم اٹ کریں گے اس کے اندر ہم یہ بھی آپ اپنے حساب سے یاد کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے آپ پوری بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں توڑی یوز کروں گے کیونکہ اس کے خوشبہ بہت اچھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اچھا لگتا ہے اگر ہم باہر بھی اس کو آم روٹین میں یوز کریں تو اس کو کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے تو ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے جی ویزلین بس ایک چمچ کیونکہ آگے گرمی آ رہی ہے تو اویلی ویسے بھی ہو جاتی ہے سکین تو اس سے اور بھی اویلی ہو جائے گی اب ہم نے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر شاشے بلیچ کریم کا کریم ایڈ کریں گے ہم پاورڈ نہیں ایڈ کریں گے ہم نے صرف کریم لینا ہے اس کے اندر صرف کریں گے جسولی گیا ڈشم 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 ڈشش ڈشم 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 یہ جس سب چیز ہم نے ایڈ کر لی ہے اس کے اندر اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا سا ٹف ہے اس میں بہت زیادہ چیزیں ایڈ کی ہے لیکن یہ کھین جانے اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے اور آپ کی جب آپ اس کو اپلائی کریں گے تو آپ کو رزلٹ بھی بہت اچھا ملے گا اس کی ناب کی ایسی ہوگی جیسے اوریجنل ہو یا جیسے نیچرل ہو ہر کام میں تھوڑا مشکل تو ہوتا ہی ہے کوئی بھی کام آج کل آسان نہیں ہے تو گائز ویڈیو بنانا بھی بلکل آسان نہیں ہے پہلے میں سوچ دیتی ویڈیو بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن نہیں بہت مشکل کام ہے ویڈیو بنانے کے لیے الگ سے ٹائم ہونا ضروری ہوتا ہے تو آئیڈیاز پھر ان کو اپلائی کرنا تو گائز بہت مشکل ہوتا ہے ویڈیو بنانا بھی تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تاکہ مجھے اچھا فیل ہو کہ کوئی میری ویڈیو کو دیکھتا بھی ہے اور اچھا بھی کرتا ہے اب ہم نے لاس میں ڈالنا ہے جی ایویون کی اپسول ایویون کی اپسول ہم نے صرف ایک ایڈ کرنا ہے بس کیا ہم نے آوریڈیس میں بھوجی ایک ہی بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس کا اتنا اچھا ریزلٹ بھی لے گا جن کے ہاتھ اور پاؤں پھٹے ہوئی ہیں یا خود رہے ہیں بلیکنس ختم نہیں ہوتی یا برائٹ نہیں ہوتے گلو نہیں کرتے وائٹ ہو جاتے ہیں لیکن گلو نہیں کرتے وہ ایسے جیسے میں کہتی ہوں نا کہ مردو جیسے ہوتے ہیں بعض وقت میں جاتی ہوں شاپے تو بہت سے ہاتھ پاؤں میں نے ایسے دیکھیں جن کے ہاتھ پاؤں میں بلکل بھی کشش نہیں ہوتی ریزلٹ بہت آرہا ہوتا ہے مطلب بہت گورے چٹے کرتی ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں جو دور سے ہی پتا چل جائے کہ پھر انہوں نے آرٹیفیشل کیا ہوا ہے کیمیکلز یوز کی ہمیں ہیں بہت زیادہ تو ایسے ہاتھ پاؤں گورے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اتنا اچھا سا مکس ہو گیا ہے مکشر کوئی لمس شمس نہیں رہا اس کے اندر لوشن ٹائپ کا ہو گیا یہ کریمی کریمی کلر بھی بہت پیارا بنا ہے اس کا اگر آپ چاہیں تو کوئی بھی لوشن ایڈ کر سکتے ہیں لیکن لوشن کی ضرورت نہیں ہے اس میں اگر زیادہ کونٹیٹی چاہیے تو بیسے یہ بھی دو سے تین ماہ آرام سے آپ کا چل جاتا ہے تو گائز یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے اس کا کہ آپ اس کو کسی بھی ٹائم یوز کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ رات کو سونے سے پہلے اس کو اپلائی کریں گی تو ہاتھوں پر بہت اچھر سلٹائے گا دن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کام کرنا ہوتا ہے تو بار بار وہ لگانے سے ختم ہو جاتے ہیں تو گائز اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے پسند ہے تو لائک لازمی کیجئے گا کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو میری کیسے لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمیشہ ہستے رہیے گا خوش رہیے گا اللہ حافظ